ہی فرینڈ سواگت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپلین شیل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں نیٹ فلکس پر حال ہی میں ریلیس ہوا دلی کرائم سیزن ٹو کو تو چلی اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویس ویڈیو کا لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی سیریز کی شروعات ایسے جو شبھاس گپتہ کو دکھا کر کی جاتی ہے جو بھرتی کا چطورویدی کو کال کر ملٹیپل مرڈر کیس کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ ساؤڈ ڈیلی میں ہوا ہے اور ان دونوں ویکٹمز کا نام راکیش اور رومیلا ہے جو کہ دونوں ہی ایمز کے ریٹائر ڈاکٹرز تھے جن کی بروٹل مرڈر کے ساتھ ساتھ ان کے وہاں آئے ہوئے گیس کا بھی مرڈر کر دیا گیا ہے اور انہیں اس مرڈر کے بارے میں راکیش اور رومیلا کے میٹ سے پتا چلا تھا اور اسی موقع واردات پر ہم رومیلا اور راکیش کے بیٹی انیتا کو بھی پہنچتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جسے ان ساری باتوں کی کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے جس کارن انیتا کو گھر کے اندر جانے نہیں دیا جاتا اور اسے ان کی موت کی نیوز دی جاتی ہے جس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کا صرف مرڈر ہی نہیں ہوا بلکہ ان کلرز نے ان کے گھر کا حال بحال کر دیا وہ بھی کافی عجیب طریقے سے ساتھ ہی ان لوگوں کو بار بار ہیمر سے مار ان کی ہتیا کی گئی ہے لیکن اسی کے ساتھ ان لوگوں نے گھر کے کچھ قیمتی سامان دیور اور پیسے بھی وہاں سے چھرا لے گئے ہیں اور جب ان کی بوڈیز کو پوس موٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے تو ورتی کا انیتا کو یہی کہتی ہے کہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے پیرنٹس کی ڈیڈ بوڈیز کو نہ دیکھو اور اسے کے ساتھ ورتی کا وہاں پر اپنے درسٹڈ آفیسر بھوپیندر سنگھ آئی پی ایس نیتی سنگھ اور سب انسپیکٹر جیراش کو اس سین پر بلاتی ہیں جنہیں سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پر دو ماسک پہنے ہوئے شخص گھر میں انٹری کرتے ہیں اور بڑے ہی بروٹل طریقے سے اس گھر میں موجودہ لوگوں کو مارتے ہیں ساتھ ہی ان کرمینلز نے اپنے اسی سی ٹی وی فوٹیج کو ڈسٹرائی بھی نہیں کیا یہی سوچتے ہوئے کہ وہ لوگ دلی پولیس کو چیلنج کر سکتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ان لوگوں کو ایک اور ڈیٹیل پتا چلی ہے وہ بھی آفیسر سبحاش کے ذریعے جو کہ یہ ہے کہ جو شخص وہاں پر چھوڑی کرنے اور ان لوگوں کو مارنے کے لئے آئے تھے ان لوگوں نے اپنی بوڈی پر آئل لگایا ہوا تھا اور انہیں اس طرح کے پیٹرن کے کرائمز کے باہر میں پتا ہے جو کہ لیٹ نائنٹیز میں ہوا کرتے تھے لیکن اتنے سالوں سے وہ سبھی ایکٹیو نہیں تھے جس گینگ کا نام ہمیں کچھا بنیان گینگ بتایا جاتا ہے جو لوگ کافی ہوریفائیڈ مرڈر کرتے ہیں وہ بھی اپنے ہی ایک الگ پیٹرن میں جس میں وہ خود کو پوری طرح آئل میں کور کر لیتے ہیں ساتھ ہی اپنے فیس کو کور کر وہ لوگ انڈر گارمنٹس پہن کر ہی چوری کرنے کے لئے نکلتے ہیں اور وہ لوگ کھالی چوری ہی نہیں بلکہ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں ان سبھی لوگوں کو مار کر ان کے گھر کا حال خراب کر جیسے کہ وہ لوگ وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں شراب پیتے ہیں اور کچھ اچھا ٹائم اس وکٹم کے گھر بتا کر کسی کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اور ان کے وکٹم چوننے کی بات کرے تو وہ لوگ پیسے والے لوگوں کو ہی پکڑتے ہیں لیکن صرف ایلڈرز کو یعنی کہ صرف سینئر سیٹیزنز کو اور شیڈیول اور ٹائم دیکھ وہ لوگ ان پر اٹیک کرتے ہیں کہ کب وہ بزرگ گھر میں اکیلے ہو لیکن اس بار ان لوگوں نے بڑا ہاتھ مارنے کی سوچی ہے جو چیز پولیس والوں کو سمجھ نہیں آرہی اور پولیس اپنی انویسٹیگیشن آگے بڑھا ہے اس سے پہلے ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا پرائم ایویڈنس یعنی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لیک ہو گیا ہے وہ بھی میڈیا کو جس کارن سیویلینز گھپرا گئے ہیں اور وہ گینگ اب سترک ہو چکا ہے جیس سے یہ ورطی کا کو یہ بات شور ہو جاتی ہے کہ انہی کے دیپارٹمنٹ سے کسی نے وہ فوٹیج لیک کیا ہے جس کا اسے پتا بھی چل جاتا ہے جو ایک کاؤنس ٹیبل ہے اور اسے وہ سسپینڈ بھی کر دیتی ہے اور جبکہ اب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج پورے ورلڈ وائٹ میں چل رہا ہے تو اس کارن سے پولیس والوں کو ہی بلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کی پروپر طریقے سے سیفٹی نہیں کر سکتے جس کارن کو مار ویجے جو ورطی کاو کو ایک شخص کے بھارے میں بتاتے ہیں جنہوں نے اپنے ٹائم میں ان ٹرابل گینج سے ڈیل کیا ہے جو کہ ایک ریٹائرڈ ایسیچو ہے وہ بھی پٹین لگر پولیس کا جس کا نام ویرین چٹا ہے ساتھ ہی پولیس والوں کو ایک انانمس کال آیا ہے یعنی کہ ایک انجان کال آیا ہے جس کال میں وہ کال اور ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب کچھا بنیان گینج واپس آ چکا ہے جو دلی پولیس کے حال بحال کرنے والا ہے جو بات چین ورطی کا کافی کنفیوز ہے اور ساتھ ہی پریشان بھی کیونکہ اس گینج کی اتنی حمد ہے کہ ان لوگوں نے پولیس والوں کے کنٹرول روم میں کال کر انہیں اوپلنی چیلنج کیا ہے جسے ورطی کا کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ کوئی ایک کامن گینگ نہیں ہے اور یہ گینگ کسی سے بھی ڈرتا نہیں ہے جن کے لیے لوگوں کو مارنا ایک گیم جیسا ہے جس گیم کہ وہ لوگ کافی اچھے سے انجوائے کرتے ہیں لیکن وہ اور کچھ سوچے اس سے پہلے ہی ورطی کا کو بھوپیندر کا کال آتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ اس گینگ کے لوگوں نے ایک اور مرڈر کمیٹ گیا ہے لیکن اس بار ان لوگوں کو سروائیولز ملے ہیں جن میں ریتی کا جو کہ ان وکٹمز کی گرینڈ روٹر ہے اور اس کی دادی ڈمپی مونگا اس سیچوشن سے سروائف کر گئی لیکن انہیں سیوئر انجیری آئی ہے جس سے میبھی ان کے چانسز کم ہے بچنے کا اور جب ورطی کا کی بات ریتی کا سے ہوتی ہے تو وہ انہیں یہی بتاتی ہے کہ جب وہ سو رہی تھی تو اس نے کافی لاؤڈ نوائز سنی جس کارن اس کی آنکھ کھل گئی اور اچانک سے اس کی دادی اس کے روم میں پہنچ ان دونوں کو اسی روم میں لگ کر دیا لیکن جیسے ہی ریتی کا کی نظر اپنی دادی پر پڑی کہ وہ پوری طرح خون میں کورڑ ہے جس کارن ریتی کا گھبرا گئی اور اس نے ہیلپ کے لیے ونڈو کھل چلانا شروع کیا جس کارن ریتی کا اب کافی گلٹی محسوس کر رہی ہے کیونکہ اس نے اس موقع پر اپنی دادی کی مدد نہیں کی اور جیسے ہی یہ نہیں اس میڈیا کو پتا چلی تو وہ لوگ دلی پولیس کو نکم اٹھہر آ رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہ ابھی بھی وہ مرڈرر ہماری سیٹی میں ایسے ہی کھوم رہے ہیں جس کے بعد ہمیں اسی شخص ویرین چڈڈا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک الگی قسم کی انسان ہے جنہوں نے اس کام کے لیے کنڈیشن رکھی ہے کہ اگر ان کی پینشن اپرووڈ ہو جائے تو ہی وہ اس کام کے لیے راضی ہوگے جو چیز کافی عجیب ہے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسٹر چڈڈا ایک کافی بڑا منشن اون کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک رویل لائف سٹیل بتا رہے ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسٹر چڈڈا ایک کرپٹ آفیسر رہے ہوگے لیکن جبکہ اب انہیں اس کیس میں شامل کیا گیا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ چڈڈا ڈی نوٹیفائیڈ ٹرائب کمیونیوٹی کے ہر لوگوں کو جانتا ہے وہ بھی ان کے نام سے جس کے ساتھ ساتھ وہ ورٹی کا اور باقی سبھی لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان ٹرائبز کو بریٹش ایرہ میں بونڈ کریمینل کہا جاتا تھا اور آزازی ملنے کے بعد بھی ان ٹرائبز کی حرکتیں بلکل بھی نہیں بدلی کیونکہ مسٹر چڈڈا کا یہ ماننا ہے کہ یہ ٹرائبز ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ رہتا ہے اور ساتھ ہی ان کا کرائم کرنا ڈیلی روٹین ہے جسے کہ ان کے فیملی کا یہ ڈیلی کا کام ہی بن گیا ہے یہ بات ورٹی کا میم کو بلکل پسند نہیں آتی کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی کرمینل کی جات نہیں ہوتی یعنی کہ ایک انسان کے کرائم سے پوری کمیونیٹی کو کرمینل گھوشیت نہیں کیا جا ستا لیکن پھر بھی وہ چڈڈا کے ساتھ جہراج اور اس کی کچھ آفیسرز کو بھیجتی ہے کہ وہ لوگ اس کمیونیٹی کے کچھ سسپیکٹس کو پولی سٹیشن میں لے آئے اور جیسے ہی مسٹر چڈڈا ان کے لین میں پہنچتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے دیویجن بات رکے ہیں وہ بھی کرائم کے حساب سے اور ہم دیکھ ستے ہیں کہ مسٹر چڈڈا اس لین میں پہت کر آلموسٹ آدھے سے زیادہ اس کمیونیٹی کے لوگ کو اٹھا لے آتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے بچے اور عورتوں تک کو نہیں چھوڑا لیکن اسی دوران اس کمیونیٹی کے دو شخص ان کا نام جگنو اور آزاد ہیں وہ لوگ اس کیس کے پرائم سسپیکٹ نکلاتے ہیں اور جب ان کا انٹیلگیشن کیا جاتا ہے تو وہ لوگ انہیں صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل نہیں ہے جبکہ ان دونوں سسپیکٹ کو کچھ دنوں پہلے ہی پہلے مدر کے گھر کے آس پاس ہی دیکھا گیا تھا اور جب جگنو اور آزاد اس بات کبھی جواب نہیں دیتے تو ورٹیکہ کا پیشنٹ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ لوگ کو میڈیکل ایگزیمن کے لیے نیتی کے ساتھ بھیج دیتی ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں سسپیکٹ بڑی ہی آسانی سے اس ہسپیڈل سے بھاگ نکلتے ہیں جب بات ورٹیکہ کو بلکل پسند نہیں آتی اور وہ نیتی کو اپنے آفس میں بلا کر یہی کہتی ہے کہ اس سے ہمیشہ اس نے ہائے ایکسپیکٹیشن ہی رکھی تھی اور نیتی سے اس نے ایسی کیرلیس حرکت ہی امید نہیں رکھی تھی لیکن دوسری دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جگنو اور آزاد پولیس ٹیشن میں واپس آ چکے ہیں جنہوں نے سرینڈر کیا ہے لیکن اس بار وہ لوگ اکیلے نہیں بلکہ ایک سیلیبرٹی لائر مسٹر وینیت سنگھ کے ساتھ پہنچے ہیں جن کے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ وہ لوگ اچھا بنیان گینگ سے ریلیٹیڈ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ اس جگہ اسی لیے گئے تھے تاکہ اس وکٹم کے پاس ہی کے گھر میں ایک گھر ہے جس گھر میں ڈرائی فروٹ کا ہول سیرہ تھا اور اس نے اپنے گھر میں لگ بھگ 30 لاکھ تک پیسے چھپا کر رکھے ہیں اور ان لوگوں نے اسے چوری کر لیا لیکن اس ہول چلر نے ان 30 لاکھ کی ریپورٹ نہیں لکھائی کیونکہ وہ بلیک مانی کے پیسے تھے اور جیسے ہی بھوپیندر یہ کنفرم کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی یہ بات سچ ہے کہ اس ویپاری کے پاس 30 لاکھ روپے تھے جو کہ بلیک مانی تھے اور ساتھ ہی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جس رات وہ لوگ پولیس کسٹڈی سے بھاگے تھے تو وہ لوگ سیدھا مسٹر بینیت کے وہاں پہنچے تھے جس کا ان کے پاس پروو بھی ہے وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے اور جس رات جگنو اور آزاد ان کی کسٹڈی سے بھاگے تھے تو اسی رات کچھا بنیان گینگ نے ایک اور مدر کیا تھا لیکن جبکہ اب جگنو اور آزاد نے اپنی انوسنسی ان لوگوں کے سامنے پروف کر دی تو اس قارن سے تو ورٹی کا اور باقی سب کو یہ پتا چلا ہے کہ جگنو اور آزاد انوسنٹ ہے لیکن ورٹی کا ان لوگوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ ان دونوں نے پولیس کسٹڈی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور جیسے ہی ورٹی کا یہ بات دی کمیشنر اور پولیس کمار ویجے کو بتاتی ہے تو وہ اس بات کو سن کافی اپسٹ ہوتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے ورٹی کا کو ابھی یہ کہا ہے کہ از اپرائم سسپیکٹ جگنو اور آزاد کو پبلک کے سامنے پیش کیا جائے لیکن ورٹی کا اس بات کے لیے راضی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ان کی انوسنسی کا پروف ہے لیکن پولیٹیکل پریشر کے قارن جگنو اور آزاد کو اس جھملے میں فسانہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ورٹی کا کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو پوشتاج کے لیے بلایا گیا ہے تو ویرین چڈا نے ان سبھی سے پندرہ ہزار ڈیمان کیے ہے جس کے ایکسچینج میں وہ ان کا نام اس سسپیکٹ لس سے ہٹا دے گا جو بات جانتے ہی ورٹی کا ویرین چڈا کو کیون انویسٹیگیشن سے نکال دیتی ہے اور ساتھ ہی جو پیسے انہوں نے لیے ہیں وہ سبھی لوگوں کو واپس کرنے کے لیے بھی کہہ دیتی ہے اور پھر اسی شام پریس کانفرنس بلائی جاتی ہے جہاں ورٹی کا کو جگنو اور آزاد کو کچھا بنیان گینگ سے لنک کروانا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتی اور ایک رائٹ پات چونتی ہے تاکہ اس سے ان ٹرائب کمیونیٹی کو ہیٹ جھیلنا نہ پڑے کیونکہ وہاں پر جتنے بھی ریپورٹر موجود ہوتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں کچھا بنیان گینگ سے زیادہ انڈی نوٹیفائیڈ ٹرائب سے پرابلم ہے لیکن جیسے ہی ورٹی کا یہ سٹیٹمنٹ ریلیس کرتی ہے کہ جگنو اور آزاد اس کیس میں شامل نہیں ہے جس کا ان کے پاس پروف بھی ہے تو وہاں پر موجودہ سبھی لوگ شانت ہو جاتے ہیں جب بات کمیشنر اور پولیس کو بلکل بھی پسند نہیں آئی ساتھی ورٹی کا کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں ہے تو اسے جل سے جل اس کیس کو سولف کرنا ہوگا لیکن اسی کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انیتہ ارورا نے سب انسپیکٹر سودھیر کو ان کے کھاندانی جویلیری کے بارے میں بتایا تھا جو اس کی موم کے باڈی سے غائب تھا اور ٹھیک اسی پیس آف جویلیری کا کسی انفارمر نے انہیں انفارم کیا ہے کہ اس جویلیری کو ایک جویلیری شاپ میں دیکھا گیا ہے جس کارن جیراج اور ستودھی سیدھے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اسی جویلیری شاپ میں پہنچتے ہیں جہاں ان لوگوں کو ایک بوڑی عورت کے بارے میں پتا چلتا ہے جو اس جویلیری کو بیچنے کے لیے آئی تھی ساتھ ہی وہ لوگ آس پاس کے اور جویلیری شاپ میں چیک کرتے ہیں کہ وہ بوڑی عورت ان کے پاس بھی کچھ سامان بیچنے کے لیے گئی تھی یا نہیں جس سے ان لوگوں کو ایک اور جویلیری شاپ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور ساتھ ہی ایک شخص سے ان لوگوں کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس بوڑی عورت کا نام سرسوتی ہے جسے اس نے رکشاں میں بٹھایا تو جو رکشاں جگن پورا کے لیے جا رہی تھی اور اس فوٹیج کو دیکھنے کے بعد نیتی کی یہ تھیری ہے کہ سرسوتی کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ وہاں سے نکلتے ہی سیدھا ایک میڈیکل شاپ کی طرف ڈیفنیٹلی گئی ہوگی جو تھیری ایک دم پوفیٹ نکلتی ہے اور ایک میڈیکل شاپ سے ان لوگوں کو سرسوتی کے گھر کا ایڈرس مل جاتا ہے جہاں جانے کے بعد وہ لوگ سرسوتی سے جب تھوڑی پوچھتاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو کافی بری طریقے سے جواب دے کر وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیسے تیسے کر وہ لوگ سرسوتی کو پولیس ٹیشن لے آتے ہیں جہاں ان لوگوں کو ان کے گرینڈسن ان کے پوتے گھڑو کے بعد میں پتا چلتا ہے جو میبھی اس کا اچھا بنیان گینگ کا پارٹ ہو سکتا ہے ساتھ ہی سرسوتی کے فون سے ان لوگوں کو گھڑو کا نمبر ملتا ہے جسے وہ لوگ ٹریک کرنے میں لگ جاتے ہیں ساتھ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ گھڑو جس کا نام پون گلاتی ہے وہ ببلو، تھرمل اور کرشما کے ساتھ مل اس گھینوں نے اپرات کو انجام دے رہا تھا ساتھ ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کرشما کا نام اصل میں لتا سولنگ کی ہے جو ان کے گروپ میں ہی ببلو سے پیار کرتی ہے اور ساتھ ہی ببلو کا بھانجا تھرمل بھی ان کی ٹیم میں شامل ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلی پولیس کو گھڑو کی لوکیشن پتا چلی ہے جسے وہ لوگ پکڑنے کے لیے ہی نکلے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گھڑو ایک اور اپرات کمٹ کرنے کے لیے نکلا ہے وہ بھی ان تینوں کے ساتھ مل کر اور اس گھینوں نے اپرات کو انجام دینے سے ہی پہلے گھڑو کو پکڑ لیا جاتا ہے لیکن پکڑنے کے دوران گھڑو نے بھوپیندر کو شوٹ کر دیا تھا جس کارن بھوپیندر کو پاسے کے اسپتال لے جایا جاتا ہے اور جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ورتکہ کا فیورٹ کلک بھوپیندر ہی تھا جس کارن بھرتکہ اور چھڑ جاتی ہے اور اسے کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لطا سولنکی کو یہ ساری چیزیں کرنے میں کافی مسا آتا ہے جس کارن وہ ایک اور اپرات کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے لیے ببلو اور تھرمل ریڈی نہیں ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی اب ان لوگوں نے کیا ہے اتنا ان کے لیے کافی ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لطا سارے چورائے ہوئے پیسے کو ڈاؤن پیمنٹ کے لیے دے دیتی ہے وہ بھی اپنے پارلر کو کھولنے کے لیے جس کارن ببلو اور تھرمل لطا سے کنفرنٹ کرتے ہیں جس کے جواب میں وہ ان لوگوں کو یہی کہتی ہے کہ وہ لوگ کچھ ایسے اور کرائم کمٹ کر کے ان کے پیسے لے سکتے ہیں جو بات ان دونوں کا پسند نہیں آتی ہے وہ دونوں مل لطا کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ لطا تیمہ کی طور سے تھوڑی پاگل ہے جو ان سے بچتے ہی جیسے ہی اٹھتی ہے تو ان سے ہیمر چھین کر وہ ان دونوں کو ہی مار کر آتی ہے اور اس سین سے بڑی یہ آسانی سے نکل جاتی ہے جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ورتکا اور اس کی ٹیم اس سیچویشن پر پہنچ چکی تھی لیکن وہاں جا کر ان لوگوں کے ہاتھ لطا نہیں بلکہ ببلو اور تھرمل کی ڈیڈ بوڈی لگتی ہے ساتھ ہی ان لوگوں کو کرشما کے بارے میں پتا چلا ہے جس کا اصل نام لطا ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ گازی آباد میں رہا کرتی تھی جہاں ورتکا کی ٹیم کو پہنچنے پر یہ پتا لگتا ہے کہ لطا نے کچھ مہینوں پہلے ہی اپنے ہزبن اور اپنے بچے کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ایک آلشان لائف سٹائل چاہیئے تھا جس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو پاس ایک پارلر کے بارے میں پتا چلتا ہے جہاں پر لطا پہلے کام کیا کرتی تھی جہاں جانے کے بعد ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ لطا سولنکی اس پارلر والی کا نام استعمال کر رہی تھی جس کا نام کرشما سولنکی ہے جس سے ان لوگوں کو لطا کا نمبر ملتا ہے اور اس کے نمبر کو ٹریک کرنے پر ان لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ ببلو اور تھرمل کو کال کرنے کے علاوہ اس نے ایک ریسٹورنٹ اونر کو الگ ہی سمجھ پر کال کیا ہے جس سمجھ کوئی بھی ریسٹورنٹ کھلا نہیں ہوتا یعنی لگ بھگ صبح ساڑھے پاس سے چھ بجے کی بیچ جس کارن لوگ اس ریسٹورنٹ اونر کو ٹریک کرتے ہیں جو بڑے ہی آسانی سے ان لوگوں کو مل بھی جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس نے بے گائر لیگل ڈاکیمنٹس کی کرشما سولنکی کو گھر دیا ہے اور جیسے ہی ورتکہ کی تیم کو سولنکی کو فائنلی پکڑنے میں کامیاب ہوتی ہے جو اس سیچوشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ورتکہ اور اس کی ٹیم اسے پکڑنے میں کامیاب ہوئی اور اسے پکڑنے کے بعد ورتکہ کو یہ پتا چلتا ہے کہ لٹا نے یہ ساری چیزیں صرف اسی لئے کی کیونکہ ان سبھی لوگوں نے اسے یہ پرامس کیا تھا کہ وہ لوگ اس کی پارلر کھولنے میں ہیلپ کرے گئے لیکن جب وہ لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے تو وہ چیز لٹا کو پسند نہیں آئی اور زیادہ پانے کی چاہمیں اس نے ایک ٹیم بنائی اور ان کے معنی میں یہ آسان طریقہ تھا پیسے کمانے کا اور جیسے ہی اس گین کے پکڑے جانے کا سبھی لوگوں کو پتا چلتا ہے تو سبھی لوگ دلی پولیس سے کافی خوش ہوتے ہیں لیکن اسے کے ساتھ ہم کمیشنر کمار کو دیکھ سکتے ہیں جو ورتکہ کو کال کر اسے یہ بتاتا ہے کہ اسے ڈی جی آئی کی پوز پر پرموٹ کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ایک الگ جگہ ٹرانسفر جس کے ساتھ ساتھ وہ اسے یہ بتاتے ہیں کہ منسٹر کی بات نہ ماننے پر ایس ایوزول ہی ہمیں پتا ہے کہ اس کا پی آف اسے دینا ہوگا یعنی کہ سچائی کا ساتھ دینے پر ہمیں پتا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی قیمت چکانے پڑتی ہے جو اب ورتکہ کرنے والی ہے لیکن اس بات سے وہ ذرا بھی ڈیسرپوائنٹ نہیں ہوئیں کیونکہ جتنے بھی لوگ اسے جانتے تھے ان لوگوں کی نظر میں ورتکہ نے اپنی عزت نہیں کھوئی اور یہ سیریز ہم سبھی کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی تھی کہ کس طرح ہر کنٹری میں امیر انسان اور امیر ہوتا جارہا ہے جبکہ سلم ایریاز یا پھر میڈل کلاس ایریاز میں دیکھا جائیں تو ان سبھی کی سوچ یہی پرٹکی ہے کہ وہ لوگ ایک دن اس مقام تک پہنچے گئے اور اسے کے ساتھ بات کرے لطا کی تو لطا کو صرف اپنا ایک پارلر چاہیے تھا جو بات اس نے ان سارے امیر لوگوں سے کی تھی لیکن ان سبھی نے اسے فیک پرامیسس تو کیے لیکن اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آگیا ہے جس کارن سے ہی لطا نے ان سبھی لوگوں کو مات گرائیا پہلے تو یہی سوچ میں کہ ان لوگوں کو ان کا سبق ملے گا اور ساتھ ہی ان کے پیسو سے وہ اپنا ایک پارلر کھول سکتی ہے جو بات بلکل ٹھیک نہیں کیونکہ کرائم کرنا ایک سنگین جرم ہے جو راستہ لطا نے کافی ہی گلت چنا تھا لیکن اس سیریز میں ہمیں لطا کے ایکشن کا کوئی بھی جسٹیفیکشن نہیں دکھایا بس ہمیں اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ لطا جیسے لوگ اس کرائم کو کمٹ تو کر دیتے ہیں لیکن ان کے پاس اس کا صحیح سے کوئی بھی جواب نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک گیم تھا وہ بھی ڈیزائر یعنی کہ اچھا ہوگا اور سوسائٹی کی بات کریں تو سوسائٹی میں کافی لوگوں کا یہی سوچنا ہے کہ ہم سے نچلی جاتی والے لوگوں کو آگے بڑھنے میں مدد نہیں کرنی چاہیے ورنہ ان کے گھر کے کاموں اور ایسے چھوٹے موٹے کام کو کون کرے گا اور اسی کارن سے ان سبھی کو اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے جس کارن کافی سارے لوگ غلط راستے پر اتر آتے ہیں اور ہاں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس گیپ کو ختم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کرائم کرنا بھی کوئی اچھی سلا نہیں ہے اور ٹھیک ایسا ہی لڑنا کے ساتھ ہوا ہوگا کیونکہ جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ لڑنا نے ورٹیکہ کو یہ بتایا تھا کہ کبھی اس سے بچہ چاہیے نہیں تھا تو اس کے نا چاہتے ہوئے بھی اس کا ہزبن میں بھی اس کے ساتھ ابیوزیو ہوگا اور جب لڑنا نے اپنی اچھا ظاہر کی ہوگی کہ اسے ایک اچھی لائف سٹائل چاہیے جس میں دیفنیٹلی اس کے ہزبن اور ہم سوسائٹی ہر بار کھڑے ہو جاتے ہیں یہی کہتے ہوئے کہ جو کام تم کر رہی ہو وہ تمہارے لیے بنا ہے جس کارن سے ہی لٹا لڑ لڑ کا تھک چکی ہوگی اور اس نے آخر میں یہ راستہ اپنا لیا اور جب لٹا اپنے پارلر کی بات ورٹیکہ کو بتاتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسے کچھ بھی جواب نہیں دیتی جس سے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ خود سسٹم کے پاس ہوئے اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کیسے اس امیری اور گریبی کے گیپ کو فل کیا جائے اور ہاں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس گیپ کو ختم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کرائم کرنا بھی کوئی اچھی سلا نہیں ہے ساتھ ہی اس سریز سے ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ڈیلی کرائمز ہمیں ایک سوشل میسیج دینا چاہتی ہے کہ کس طرح کیپٹیلسٹک سیٹ اپ انیکویلیٹی ڈسکرمنیشن کرپشن اور ایسی ہی کافی ساری چیزیں ہمارے سماج میں آسانی سے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو کرائم کر اس کا سلیشن ڈھونڈ نکالیں تو بس اب اس ویڈیو میں اتنا ہی جس بارے میں اب آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا باقی میں ملوں گی آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کے ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ موویز ٹاک مووی ایکسپلینش چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی موسیقی